اس میں کوئی حرص ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اور کیا روزے کی حالت میں شرمگاہ پرائیویٹ پارٹ کے بال نکال سکتے ہیں یہ بھی سوال بہت سائے لوگوں نہیں کیا چونکہ وہ عام بال تو عام چیزیں بال تراشنا کاٹنا چھاٹنا سر کے بال ہو گئے موچ ہو گئے جو ہے بغل کے بال ہو گئے لیکن یہ خاص مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی روزے کی حالت میں کیا پرائیویٹ پارٹ شرمگاہ شرمگاہ کے اطراف جو بال جس کو نکالنے کا میں حکم دیا گیا ہے جس کی مدت کتنی ہے چالیس دن لیمٹ اور چالیس دن یا اس سے پہلے نکالنا یاد رکھے تو اس معاملے میں ہم جو ہے کیا کریں اور اس معاملے میں جو سوال آتا ہے کیا پرائیویٹ پارٹ کے بال نکال سکتے ہیں مرد اور عورت دونوں اور خاص طور سے سوال کے اندر یہ تھا کہ نکال سکتے ہیں کیا اور کس چیز سے نکالے اس لیے کہ ایسا کہا جاتا ہے کہ عورت کے لیے ریزر یا بلیڈ کا یوز کرنا حرام ہے منع ہے تو اس تعلق سے وضاحت لوگ چاہ رہے تھے تو آئیے وضاحت کر دیتا ہوں وضاحت یاد رکھی اس طرح سے کہ مرد اور عورت روزے کی حالت میں دونوں بال نکال سکتے ہیں اس میں کوئی ممانیت ہے ہی نہیں بال نکالنے کی باڈی پارٹ کے کسی بھی پارٹ کے انسانی ضرورتوں کے تحت شریعت نے اس کا حکم دیا اس کے تحت شریعت ضرورتیں کیا ہو سکتے ایکسیڈن ہو گیا سر کے پورے بال نکال دینا پڑا ایکسیڈن ہو گیا داڑی کا کچھ حصہ نکال کے اس کو سٹیچز دینا پڑے آپریٹ کرنا پڑا تو یہ شریعت ضرورتیں ہو گئی ایسی طرح ضرورت کی تحت جو چالیس دن ہونے آرہے تو آپ کاٹنا چاہ رہے تو آپ کوئی دل پڑھنا سافت کرنا کوئی مسئلہ نہیں تو آپ کے کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں یاد رکھی تو پراویٹ پارٹ کے بال شرمگا کے بال مرد ہوئے عورت تو دونوں نکال سکتے ہیں اور دونوں بھی دونوں بھی وہ چیزیں یوز کر سکتے ہیں جس میں کوئی معانیت نہیں مطلب کسی کے لیے بھی یہ نہیں کی ان کے لیے یہ نہیں ان کے لیے ہو گئی جیسے مثال کے طور پر کیا کیا چیزیں استعمال کر سکتے ہیں آئرین یوز کر سکتے ہیں جس کو عام زوان میں ریزر کہیں گے ریزر کا یوز ہو سکتا ہے اسی طرح جو ہے ریزر بلیڈ کا یوز ہو سکتا ہے اس طرح اس طرح کہتے ہیں عام زبان میں اس طرح اس طرح اس طرح و اس طرح بہت کامنلی بہت سارے الفاظ اس کے لئے ادا ہوتا ہے ریزر اس طرح اس طرح اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کریمز لگا سکتے ہیں پیسٹ لگا سکتے ہیں سٹرپس یوز کر سکتے ہیں کریمز وغیرہ سے بھی نکال دیں سٹرپس مالو آپ کو پٹیاں چٹکا جاتی ہے اور اکھار لی جاتی ہے سریعتا ہے اس میں کوئی معنیت نہیں یاد رکھتی یہ چوئیس ہے جو تکلیف برداشت کر سکتا اس کے اپنی مرضی ہے اس میں لیکن ان تمام میں ایک چیز یاد رکھی ہے صرف وہ آدمی خود کر سکتا اور اس کے لئے یہ نہیں کر سکتا ہے یہ کام صرف وہ آدمی خود کر سکتا اور اس کے لئے نہیں کر سکتا ہے اس کی بزاعت میں اس لئے کر رہا ہوں کہ آج کل بہت مسائل ہو چکے ہیں اور بیوٹی پارلر کے نام پہ لوگ بہت ساری چیزیں غیر غلط کر رہے ہیں جس میں نتیجہ یہ بھی ہے یہ انکلنا بیوٹی پارلر جائے تو کوئی اور نہیں کر سکتا ہے یہ آپ کوئی کرنا ہگر کرنا ہے یہ سب جائز ہے لیکن اس میں مستحب کیا ہے مستحب ہے یاد رکھیے صاف کرنا بغل کے بال کے لئے بھی ریزر یوز کر سکتے سیزر یوز کر سکتے بلیڈ یوز کر سکتے اس کو سٹر پس لیاکہ اکھار سکتے لیکن اس کے لئے مستحب کیا ہے اکھارنا بغل کے بالوں کو کھارنا مستحب ہے زیرناف کے بالوں کو صاف کرنا مستحب ہے لیکن ریزر، کریمز، بلیڈ، سیزر اور سب کچھ بھی استعمال کیا سکتا ممانیت نہیں ہے مستحب ہے کہ بلیڈ یوز کی جائیں اب لوگ سوال کرتے ہیں یہ کہ آپ نے بات کہہ دی کہ زیرناف کے بال عورتیں بھی میٹل یوز کر سکتی ہے وسترہ یوز کر سکتی ہے لہا یوز کر سکتی ہے یا بلیڈ یوز کر سکتی ہے کیسے ہو سکتا ہے تو پہلے مجھے بتائیے آپ کے پاس کیا دلیل نہیں کرنے کی نہیں وہ انہوں نے بولے تھے ہمارے گھر میں ہمارے بڑے بولتے ہیں یہ تو کوئی دلیل نہیں بڑھو کا بولنا آئیے شریعت کیا بولتی ہے میں آپ کو بات کرتا ہوں استحداد یہ لفظ زیرناف کے بال نکالنے کو کہتے ہیں عربی کے اندر کیا کہتے ہیں استحداد یہ زیرناف کے بال نکالنے کو عربی میں کہتے ہیں اور استحداد اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے لئے حدیث کا یوزتہ لوہے کا یوزتہ ہے اور یہ دونوں کے لئے یوزتہ ایسا نہیں کہ میل کے لئے استحداد فی میل کے لئے کچھ اور دونوں کے لئے اسے مستحداد مطلب حدیث کے ذریعے بالوں کو صاف کریں آئیے حدیث بھی سن دیجئے صحیح بخاری کے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ ان کو حکم دیا جب وہ اپنے گھر کے طرف جا رہے تھے اور یہ حدیث میں بیان کیا اور فرمائر کہا جب تو رات کے وقت آئے تو اپنی اہلیہ کے پاس نہ جا حتیٰ کہ وہ عورت جس کا خاون اس سے دور ہو مطلب صحابہ وغیرہ سفر کرتے تو مہینے دو دو مہینے دور ہوتے وہاں فرمائرے گھر پر اطلاع بھیجنا چاہیے داریک شہر کو نہیں جانا چاہیے اور کیا فرمائرے کہ جس کا شہر رات کو گھر واپس آئے تو وہ اس کے اہلیہ کے پاس نہ جائے حتیٰ کہ وہ عورت جس کا قاون اس سے دور ہوا تھا وہ لوہے کا استعمال کر لے وہ لوہے کا استعمال کر لے یعنی زیر ناف کے بال نکال لے اور پراغندہ بال پھیلے ہوئے سر کے بالوں کو جمع لے اور اس کے لئے عربی کا لفظ دیکھیں کیا ہے حتیٰ تستہدہ یہ حدیث سے لفظ آ رہا ہے کہ تستہدہ حدیث کے ذریعے جب تک کہ وہ عورت لوہے کا استعمال نہ کر لے اس کا شہر اس کے خریب نہ آئے یہ کس چیز کی دلیل ہے کہ عورت لوہہ استعمال نہیں کر سکتی واضح حدیث ہے پتہ نہیں لوگ واضح حدیث قرآن و سنت کے آنے کے بعد کیوں علم حاصل نہیں کر کے اپنے آپ کو دھول اور جہلت کی پرتوں کے نیچے پال کے رکھتے اور سمال کے رکھتے اور بتانے کے بعد بھی نہیں نہیں ایسا تھوڑی ہوتا کسی کی ایک بولنے سے ہم جو کرے وہ کرتے رہیں گے اور کیا یوز کرتی عورت جنرلی ہمارے سماج میں ایک کریمز اب میرا ایک سوال ہے بیسیکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کریمز تھے کہہ ریموونگ کریمز ثابت کر دے اگر تھے تو تو پھر صحابیت کیسے کرتی ہوں گی یہی تھا طریقہ ریزر کا یوز یہی تھا طریقہ ریزر کا یوز کوئی دوسرا طریقہ ہی نہیں تھا ان کے پاس ایک صحابی کا مشہور واقعہ جن کو سولی پر چڑھا دیا گیا جب ان کو سولی پر چڑھا گیا اور جس گھر کے اندر بند تھے تو انہوں نے اس گھر کی مالکین سے عورت سے کہا کہ مجھے وسترہ چاہیے استعمال کے لیے اور اس نے اپنا وسترہ دیا پہلے زمانے وستروں کو بلیڈ نہیں آتی تھی معلوم نا آپ کو وہ لوہے کا ہوتا تھا اور اسی کو دھر لگاتے تھے یہ تقریبا 1960 تک استعمال ہوتا رہا وہ ایک ہی لوہے کا تکڑا اس کو بھار لگاتے تھے سب کوئی از ہوتا تھا بعد میں بیماریاں وغیر عام ہوئی تو گورنمنٹ نے اس پر بین لگا دیا اور کہا کہ ہر کسی ایک لئے ایک نئی بلیڈ اب تو اتنے شیونگ بلیڈ وغیر آسانی سے آ چکے جس کی کوئنٹی آنے تو اس زمانے میں تو یہ کریمز نہیں تھے سٹرپس نہیں تھے کچھ کے نکالنے کا تاریخہ نہیں تھا پھر بتائیے یہی تھا تاریخہ اس لئے حدیث کے اندر لفظ دو ہے تستہدہ جب تک کہ وہ لوہے کا استعمال نہ کر لے پھر میں اور آپ کون ہوتے یہ بولنے والے نہیں اور کریمز اور یہ جو پیسٹ اور سٹرپس ہوتے نا یاد رکھی بہت نقصان دے ہے میری بات کو یاد رکھ لی بہت نقصان دے جلد کو کالا کر دیتے ہیں اور آلریڈی وہ ایک سینسیڈو سکین ہے اس کے اندر ایسی چیزوں کو استعمال اگر کرتے بھی یہ کوئی تو بہت مہنگی والے استعمال کریں کریم سے بیٹر میں کہوں گا پھر سیزر کا یوز کرے بہر یاد جو بھی ہے سیزر ہو سکتا ہے کریم ہو سکتا ہے لیکوڈز کی ذریعہ نکالا جا سکتا ہے لیکن بیٹر کیا ہمیں بتا دیا لوہے کا استعمال کیونکہ حدیث کے اندر ہے ثابت ہے میں سمجھتا ہوں مجھے اور ڈیٹل میں جانے کی ضرورت نہیں اور یہ مستحب اس لئے بھی ہے کہ جو لوہا ہوتا ہے اس کی جو رگڑ ہوتی ہے وہ رگڑ سے سب غلازت گندگی وغیرہ گھس کر صاف ہو جاتی ہے اس کی نیک طرح سے نویٹ ہو جاتی ہے ریجوینیٹ ہو جاتی ہے صاف پاک ہو جاتی ہے رگڑ بیٹھنے سے صفائی ہو جاتی ہے اور کرنا چاہے بہر یاد چلی آگے بڑھتے ہیں اسی طرح السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے رونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جھوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا